اسلام علیکم کیا اللہ میرے بین بھائیوں کا ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا آپ سنائیں سب میرے بین بھائی ٹھیک ہے تو آج میں ویڈیو شروع کرنے لگی ہوں آج میں گئی تھی مارکیٹ شاپنگ کرنے کے لیے تو وہ میں شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ ادھر میں پاکستانی شاپ پہ آئی ہوں تو ادھر بہت زیادہ منگو آئے ہوئے تھے تو ہم میرے اسپرنجو ہیں وہ چوز کر رہے ہیں کہ کون سے والی لیں اور کون سے والے نہ لیں تو یہ بڑا دیان دیتے ہیں چیز کالان لیتے وقت نہ یہ والی صحیح ہوگی یہ نہیں صحیح ہوگی ایسے تو خیر یہ ہم گار آگئے ہیں تو یہ والے منگو لے کر آئے ہیں اور جو شاپنگ کر کے آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سب سے خاص بات جو مجھے ایک چیز جو میری پسند کی ہے وہ ملی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ چیز کیا ہے تو آپ بتائیں دیکھ کر کے آپ کے گھر میں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے کے نہیں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو شاپنگ کر کے لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں دمانہ لے کر آئی ہوں اور کچھ بچوں کی سویٹے لے کر آئی ہوں اتنی خاص میں نے شاپنگ آج کی نہیں ہے بس ویسے ہی آج دودھ وغیرہ ختم تھا تو ہم ان کا چلے لے کر آتی ہوں برائیڈ دودھ بچوں کی کچھ کھانے کی چیزیں ختم تھی وہ لینے کے لئے گئی ہوں پھر پاکستان شاپ پہ گئی ہوں در مینگو آئے ہوئے تھے تو ہم ان کا چلے مینگو بھی لے کر چلتی ہوں تو وہ بھی لے کر آئی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میری پسند کی چیز جو مجھے ملی ہے وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں مٹی کی ہنڈی تو میں نے بہت زیادہ جہاں بھی جاتی تھی پہلے مٹی کی ہنڈی دیکھتی تھی جہاں بھی پاکستانی شاپ دیکھتی تھی نا تو پہلے مٹی کی ہنڈی دیکھتی تھی کہ شاید مجھے ادھر سے مل جائے بہت جگہ پہ دیکھا کہیں بہت زیادہ بڑی تھی کہیں بہت زیادہ چھوٹی تھی جو مجھے چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی تھی تو آج یہ دیکھیں مجھے مل کی ہے تو مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے بتانی کیوں مجھے مٹی کے برطن بہت زیادہ پسندے مٹی کے گلاس ہو گئے مٹی کی پلیٹیں مٹی کی ہنڈی مجھے بہت زیادہ پسندے تو آپ پتائیں کن کن میرے بہن بھائیوں کے گھر مٹی کی ہنڈی میں جو ہے کھانا تیار ہوتا ہے اور مٹی کے برطن استعمال ہوتے ہیں ان کی کشبوئی کچھ ہو رہا ہے مٹی کے برطنوں کی نا اب تو خیر پاکستان میں بھی مٹی کے برطن اتنے جو ہے استعمال نہیں ہوتے تو ہمارے گھر جو ہے مٹی کی ہنڈی استعمال ہوتی ہے پاکستان میں تو یہ دیکھیں مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ مجھے آج ہنڈی مل گئی ہے تو جب بھی میں اس میں کھانا بناوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آپ یہ دیکھیں شام کا ٹیم ہے میں نے مینگو دو کے رکھے ہوئے تھے اب مینگو کاٹنے لگی ہوں تو مینگو کی کشبو جو ہے بہت پیاری آ رہی ہے پاکستان تو پتا ہے فریش مینگو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں دوسری وقت پتا ہے چلتا ہے ابھی تازے تازے آئے ہیں تو یہ دیکھیں در خیل یہ ہے تو بہت زیادہ مٹھے کشبو بھی بہت زیادہ ان کی ہیں آپ بتائیں کن کن میرے بین بائیوں کو مینگو پسند دیں میرے خیال میں سے سو میں سے کوئی پانچ ہی لوگ ہوگے جنہیں مینگو نہیں پسند ہوں گے باکستان جو چھوٹے بڑے وہ بہت زیادہ مینگو کھاتے ہوں گے کیونکہ مینگو فروٹی کوئی ایک ایسا ہے جو کسی کو بھی میرا خیال سے نہیں ہو سکتا کہ بسند نہ ہو سب کو بسند ہوتا ہے مینگو تو اس کی کشبو جو ہے جس کا دل نہ کرے وہ بھی اس کو بھی کھینج کے لیے آتی ہے کہ مینگو اپنی طرف کھینجتا ہے کہ کھا لو مجھے ہمارے گارتوں صاحب بہت زیادہ شک سے مینگو کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے مینگو کاٹ لیئے یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سولاک آپ کے ساتھ اگر بسند آئے تو پلیس اسے شیئر کریں سکرائب کریں اور کمٹس میں ضرور بتائیں کہ کن کن میرے بین بائیوں کو مٹی کی آنڈی بسند آئی ہے اور کن کن میرے بین بائیوں کو مینگو بسند دیں تو کمٹس میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو سکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ